ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم ہوگے آپ سب کا میڈل کلاس مینی ویلوگ ڈے ٹین میں کیونکہ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے تو ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں سہری میں کیونکہ آج ہے پہلا روزہ تو میں نے سوچا دسترخواں لگا کے چاس لے کے روزہ رکھیں گے میں نے ایک ایک کر کے سارا سمان دسترخواں پہ سجایا اور پھر روزہ رکھنے کا بہت مزہ آیا روزہ رکھنے کے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے چاچا جی کو نہیں اٹھایا پتہ تو میں نے ٹیم نہ لی اٹھایا میرا روزہ میں سو جانا سی چاچا جی مجھے جیسے پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے روزہ تو رکھنا نہیں ہوتا بس سہری کھانے کے لیے اٹھ جاتے ہو پتہ میرے مو چنگا نہ ہوئے تک غالت چنگی کرنی چاہی دی بہت اچھے بھائی چلے ٹھیک ہے چاچا جی آپ روزہ رکھیں میں تھوڑی باہر واقشا کر کے آ رہا ہوں لے میرا پتہ پھر دفع ہو جا جیسے ہی میں نے واق کرنے کے لیے باہر قدم رکھا آسے پاسے کچھ بھی نہیں تھا بیابان سنسان ہوا پڑا تھا میں نے سوچے چلو خیر ہے اس ٹائم تو جن بھی سوئے ہوں کے پتہ جدان دا تیرا مو اینہ جن تا تینو بیکھتے بھی ڈار جاندے ہوڑے وہ چاچی جی آپ مو اٹھا کے کہاں فیر رہی ہو چاچا جی روزہ رکھ رہے ہیں جاؤ انہیں روزہ رکھوا ہو چنگا پھر پتہ میں چل دیا فٹے موتے رہتے بہت اچھے بھائی اس کے بعد میں نے کی تھوڑی سی واق اور ساتھ ساتھ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا میں نے کہا اہمیں کوئی شہ ہی نہ باہر نکل آئے میں ابھی واق ہی کر رہا تھا کہ ادھر سے روزہ بند ہونے کی کوک وجھ گئی پھر کیا تھا میں نے تین چار گلاس پانی کے پی لیا ایسا لگ رہا تھا جیسے سارا کچھ باہر آ جانے بڑا اوکھا میں نے خود کو کنٹرول کیا اس کے بعد میں نے فجر کی نماز پڑی اور کچھ دیر کے لیے میں گیا سو ہان جی کیا حال چال ہے ہان جی اب میں جا رہا ہوں افطار کے لیے سبزی لینے ہمارے ماہر بزار کی روٹین یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں تیس دن شورے والے چکن بننا ہوتا ہے اچھا یعنی کہ پھر او گالو سچی ہو جانی ہے کہ ہک بوٹی تے شورا ہی شورا ہاں جی وہ چاچا جی وہ کہتے نہیں تو ساٹھے لیول دائی نہیں ہے شوریا او اس لیے کہن دن پوتا تیرا کوئی لیول ہی نہیں ہے بہت اچھے بھائی ادھر میں نے اپری جیم میں موبائل ڈال کے زیب بند کیا اور پھر میں نے جب نیچے جیم کی طرف دیکھا تو جیم نے نیچے سے مو کھولا ہوا ہے اے کی گالو ہی بھلا تو اس شوپ سے میں نے چکن لیا ویسے ایک بار نوٹس کیا آپ نے کہ روزے آ جائیں تو رش بھی کم ہو جاتا ہے اب میں جا رہا ہوں جی روٹیاں لگوانے ادھر میں نے ایشکن مارنے کی بہت کوشش کی لیکن پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار ایمیں ڈگ پائے تو روزہ ٹوٹ جانا ہے یہاں کہ ہم نے اس انکل سے سلام لیا یہ انکل بہت نائس بندے ہیں یہاں پہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی فرحان صاحب سموسے بنا رہے ہیں اور ساتھ والے انکل بیچ میں کھپ ڈال رہے ہیں چالے میرا پوتر کیمرہ بند کر دے چاچا جی وہ کیوں کیوں کہ پوتر میں روزہ نہیں رکھا میں لوگ کے سموسہ کھا ہوا بہت اچھے بھائی اس کے بعد ہم نے روٹیاں لگوائی اور گھر جا کے روزہ افتار کیا تیچنگا پھر مل دے آپ سے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ